بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیوی کے لیے پورا دن اور رات محنت کر کے پیسے کے ماں کے لاتا تھا ایک رات میں گھر جلدی آیا تو میری بیوی چچا ذات کے ساتھ شرمناک حرکت کر رہی تھی میں نے غصے میں دونوں کو قتل کر دیا اور جھیل چلا گیا مجھے فانسی کی سزا ہوگی اور پھر میں جھیل میں دو سال تک نماز پڑھتا رہا فانسی سے ایک دن پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہوگئے کیونکہ میری بیوی کبھی کبھی انسان گیرت کے جوش میں آکے خوش کھو بیٹھتا ہے اور میں نے بھی یہی کیا تھا میں پچھلے دو سال سے جیل میں قید اپنی موت کا منظر تھا سارا سارا وقت سجدے میں گر کر کہاں صبح آتا میں ہر دن اپنے کی ایک سزا اپنے ہی زمین کی وجہ سے بگت رہا تھا کاش زندگی میں وہ سب کچھ نہ ہوا تھا جو ہو چکا تھا آج میں ایک ازاد انسان ہوتا میں جانتا تھا کہ میرا مستقبل صرف اور صرف سزائے موت ہے اور میں زندگی کی امید بھی چھوڑ چکا تھا کہ اچانک سے ہی مجھے زندگی کی امید بلی اور میں حیران رہ گیا اور جب سجائی مجھے پتا چلی تو میرے رونگٹے کھڑ ہوئے گئے دو سال پہلے اپنی آنکھوں سے اپنے کمرے کا منظر دیکھنے کے بعد میں خود پہ قابون نہیں پا سکا تھا اور میں نے وہ سب کچھ کر دیا جس کا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا وہ منظر میری آنکھوں میں آج تک زندہ ہے جب میں نے بڑی خوشی خوشی اپنی بیوی کے لیے پھولوں کے گجرے خرید کر گھار آیا تھا میں بہت ہی خوش تھا کیونکہ مجھے نوکری میں ترقی ملتی میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور مجھے سپروائزر بنایا گیا تھا میرے دن رات کی محنت رانگل آئی تھی اور اتنی محنت میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے یہ کر رہا تھا کیونکہ میں اپنی بیوی رزیہ سے بہت محبت کرتا تھا اور رزیہ اسائش والی زندگی چاہتی تھی اور میں جس کے حلال کما کر اسے یہ زندگی دینا چاہتا تھا رزیہ کی خطر میں خون پسینہ ایک آ رہا تھا اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرتا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میں سپروائر بن گیا ہوں میری خوشی کی انتہاں آ رہی میری تنخواب میں بھی پانچ ہزار کا زافہ ہو گیا تھا میں نے سوچ لیا کہ یہ پانچ ہزار میں ہر مہینے رزیہ کو اس کے ذاتی خرچے کے لیے دیا کروں گا میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا وہ رزیہ کی خوشی تھی شادی کے پہلے ہی دن سے رزیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اسے ذاتی خرچے کے لیے پیسے دیا کروں لیکن اس وقت میرے حالات ایسے نہیں تھے اس لیے میں وہ مشکل رزیہ کو ہزار پیا دے پاتا لیکن آج مجھے یقین تھا کہ رزیہ پانچ ہزار کا سن کر بہت خوش ہو گی مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ رزیہ تو بہت انچی پرواز پرنے کی اتیار ہو چکی ہے اور اب یہ پانچ ہزار بھی اس کے لیے بیمانی ہو گئے میں نے فیکٹی سے نکلتے ہی رزیہ کے لیے پھولوں کی گجرے خریدے مجھے رزیہ کے لمبے لمبے بالوں میں گجرے بہت پسند تھے میری بیوی انتہا کی خوبصورت اور حسین ہو رہا تھی اور جب بھی وہ سجدی سمتی تو تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے میں تصور میں رزیہ کو خوشی خوشی گجرے پہنتے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ حقیقت کی آنکھ سے مجھے کیا دیکھنے کو ملے گا ہمیشہ کی طرح میں اپنی چابی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا میں رزیہ کو جلد سے جلد یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا اور اسی لیے میں فیکٹی سے بھی جلدی آ گیا ورنہ ہمیشہ میں اوور ٹائم لگاتا اور دیر سے گھر آتا آج میں وقت سے تھوڑا جلدی ہی نکل آیا لیکن اپنے بیڈ روم کے دروازے پہ پہنچ کر جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے سامنے اندھیرہ چھا گیا کچھ ہی لمحے تو مجھے اپنی بسارت پر بھی یقین نہ آ رہا تھا اور جب مجھے یقین آیا تو پھر کچھ باقی نہ بچا میری بیوی جس سال میں میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ تھی میری آنکھوں میں خون اتر آیا میں اور رزیہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے رزیہ ہمارے محلے کی سب سے خوبصورت اور حسین لڑکی تھی ہر کوئی اس کے حسن کا دیوانہ تھا میں بھی رزیہ سے محبت کرتا اور جب یہ بات میں نے اپنی امہ کو بتائی تو وہ فورن ہی خوشی خوشی رزیہ کے لیے رشتہ لے کر چلی گی رزیہ کے ابا اور میرے ابا بہت اچھے دوست تھے میں محلے کا ایک شریف نوجوان تھا اور ہر کوئی میری شرافت کا قائل تھا رزیہ کے ابا بھی مجھ سے بہت اچھے طریقے سے واقع تھے اور وہ جانتے تھے کہ میں ایک بہت مہنتی اور خددار لڑکا ہوں میری اسی خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رزیہ کے لیے میرا رشتہ قبول کیا تھا رزیہ اس وقت صرف اور صرف سولہ برسکتی رزیہ نے مجھے دیکھا میں ایک لمبہ چوڑا اور خوش شکل نوجوان تھا اسی لئے رزیہ کو بھی اس رشتے پر کوئی اتراز نہ تھا اور یوں ہم دونوں کی شادی ہوگی میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتا جسے رزیہ جیسی حسین عورت کا ساتھ نصیب ہو گیا تھا لیکن شادی کے بعد ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ عورت کا صرف اور صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ اور بھی خوبیاں ہوتی ہیں جو عورتوں میں اگر نہ ہو تو زندگی خوبصورت نہیں رہتی رزیہ شکل و سورہ کی تو بہت حسین تھی لیکن وہ ایک ناشکری عورت تھی وہ کسی بھی چیز پر خوش نہ ہوتی بہتر سے بہترین کی خواہش میں وہ میرے جذبات کو رونتی چلی جاتی اور اس بات کا اندازہ مجھے شادی کی پہلی رات ہی ہو گیا تھا جب میں نے اسے اپنی اکوہات سے بڑھ کر رزیہ کو بہت خوبصورت سونے کی چین تفعہ میں دی اور رزیہ نے اسے نظر بارکے نہ دیکھا بلکہ نرازگی سے کہنے لگی اتنی ہلکی چین کیوں بنا آئی میں جو اپنی بساس سے زیادہ کا تفعہ دے کر بہت خوش تھا ایک لمحے میں ہی میرا چہرہ اتر گیا تھا رزیہ کے لیے یہ چین خریدنے کے لیے میں نے بہت جدن کیا تھا اپنی ضرورت کی چیزوں کا گلہ گون کر میں نے یہ پیسے جوڑ کر مجھے لگ رہا تھا کہ رزیہ بہت خوش ہوئی لیکن کیونکہ وہ بھی میرے جیسی ہی ایک غریب گرانے سے تھی اور یہ ایک قیمتی توفہ تھا جو میں شادی کی رات اسے دے کر خوش کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے چہرے پر تو ایک مسکراہت بھی نہ آئی تھی شاید وہ مجھ سے زیادہ کی توقعات کر رہی تھی میں نے رزیہ سے اسی وقت وعدہ کیا کہ میں مستقبل میں اسے اس سے زیادہ اور کہیں بھاری وزن کی چین خرید کر دوں گا لیکن یہ سلسلہ یہیں ختم نہ ہوا تھا بلکہ یہ تو شروعات تھی اس کے بعد ہر چیز کو لے کر رائی کا پہار بنانے لگی کبھی اسے گھر بہت چھوٹا لگتا کبھی اسے میری موٹر سائیکل بہت کھٹارا محسوس ہوتی ایسے لگتا جیسے میں اسی کسی محل سے بیعہ کے لائیا ہوں جب بھی میں اسے گھمانے لے جاتا تو اسے کسی جگہ کا کھانا پساننا آتا اور جب کپڑے دلاتا تو اسے مہنگے ترین کپڑے یہ چاہیے ہوتے ہیں جو میری اوقات سے باہر ہوتے ہیں اور جب میں اسے خرید کا نہ دے پاتا تو ہر بار یہ کہہ کے مجھے ظلیر کر دیتی کہ میں اس کے لائک ہی نہیں تھا رزیہ میری محبت کو دنیاوی چیزوں سے تولتی تھی جبکہ میں رزیہ سے اس قدر محبت کرتا تھا اس کے کڑوے جملوں کو بھی مسکرا کر سہک جاتا میں ہر بار رزیہ سے وعدہ کرتا کہ میں مزید محنت کروں گا اور اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا اور رزیہ مجھے ایسی چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی کہ میں اپنی ہی نظر میں گرسا جاتا میں تو سچ میں اس کے لئے سب کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن رزق حلال کماکہ رزیہ کی تمام ہونے والی خواہشوں ایک بہت ہی مشکل کام تھا لیکن کئی دفعہ میں نے سوچا کہ رزیہ کے خاطر کوئی غلط کام کروں اور زیادہ پیسے کماؤں لیکن میرا ضمیر اس بات کے لئے گھوارا نہیں تھا میری ماں رزیہ کے مزاج کو بلکل بھی برداشت نہیں کر پائی تھی اور ان دونوں کے درمیان آئے دین جگڑے ہوتے رزیہ گھر کے کسی کام کو یہ کہہ کے ہاتھ نہ لگاتی تھی کہ اس کی خوبصورتی مان پڑ جائی میری ماں اکیلہ ہی سارے دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی اور جب میں نوکری سے واپس آتا تو ان دونوں کے جگڑوں میں الج کے رہ جاتا رزیہ مجھ سے کہتی ہی کہ گھر کے کاموں کے لئے نوکرانی رکھتو اور میں اس کی شکل دے کے رہ جاتا اسی وجہ سے میں نے رزیہ کو ایک الگ کرائے کا گھر لے کے دیا تھا جبکہ میرے لئے کرائے برداشت کرنا بھی بہت بھاری تھا بہت مشکل سے پیسے بچا کر میں ایک چھوٹی سی گاڑی بھی خرید لی تھی لیکن میری امیدوں کے برکس رزیہ اس طفح بھی خوش نہ ہوئی تھی اس سے تو بہت بڑی والی گاڑی چاہیے تھی کبھی کبھی تو ہم یہ سوچتا میں کہ میں ایسا کیا کروں کہ رزیہ خوش ہو جاؤں اور میں اس کی امیدوں پر پورا اوتر جاؤں لیکن شاید کچھ لوگ زندگی میں کبھی مطمئن اور خوش نہیں ہو پاتے رزیہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی جو ہمیشہ اوپر کی جانب دیکھتی اور وہ کبھی ہمارے گھر کی خوشیوں اور سکون کو محسوس نہ کر پاتی اگر ہم بہت لگزری زندگی نہیں گزارے ہوتے تو ہم کوئی گزری بھی زندگی نہیں گزارے تھے خدا نے ہمیں ہر نعمت سے نوازہ تھا لیکن رزیہ اس بات کا بلکل نہیں احساس تھا کبھی کبھی تو مجھے بہت فکر ہونے لگ جاتی کہ رزیہ کی ناشکری کی وجہ سے کہیں اللہ پاک ہم سے اپنی نعمتیں واپس نہ لے لے پچھلے کچھ حرصے سے مجھے رزیہ میں ایک اچھیب سا بدلاؤ محسوس ہوا تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ کھچی کھچی رہنے لگی تھی رزیہ مجھ سے بات کرنے میں بھی بہت کرتی رزیہ مجھ سے بات کرنی بھی بہت کم کر دی تھی اور جب بات کرتی تو صرف و صرف جگڑا ہی کرتی ایسا لگتا جیسے وہ بہت ہی زیادہ مجبوری میں رشتہ نبا رہی ہو وہ اپنے باپ سے اکثر میری شکایتیں بھی کرتی لیکن رزیہ کا باپ ایک سمجھدار آدمی تھا وہ اپنی بیٹی کو یہ سمجھاتا کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کے پانپھلانا چاہیے لیکن رزیہ کو یہ بات کب بھی سمجھ میں نہیں آئی رزیہ ہر بات پر مجھے ہر وقت یہ تانہ مارتی کہ میں اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کر پایا اور مجھے شادی کر کے اس کی زندگی تباہ ہو گی جبکہ میں نے اس کے لئے کیا کچھ نہ کیا رزیہ کو اپنی خوبصیتی پر بہت ناز تھا وہ مجھے ساف ساف لفظوں میں کہتی کہ اس کے لئے رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی اور اسے کسی اچھے اور امیر لڑکے کا رشتہ بہ آسانی مل سکتا تھا لیکن اس کے باپ نے اس کے لئے میرا انتخاب کر کے اس کی زندگی کو جہنم بنا ریا تھا اکثر تو وہ غصے میں اپنے باپ کو بھی کوشنے لگتی ایک دن میرا چچا زہ دبائی اخلاق اپنے گھر آیا تو وہ رزیہ کو دیکھ کر حیران آ گیا وہ پہلی دفعہ رزیہ سے مل رہا تھا اخلاق نے رزیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا رزیہ اس وقت نہا کر نکلی تھی سرخ رنگ جوڑے میں اس کی گوری رنگت اور دمک رہی تھی کمر سے نیچل بال اور سرمائی آنکھوں میں اخلاق کی پوری طرح اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا اخلاق دراصل دوسرے شہر میں رہتا تھا وہ اپنی کاروبار کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے ہمارے شہر آیا تھا اخلاق کا یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے اسے اپنے ہی گھر رہنے کے اجازت دی تھی اخلاق رزیہ کو دیکھ کر مجھ سے کہنے لگا تو اتنی خوبصورت بابی کہاں سے ڈونکل آیا میں تو کب سے لڑکی کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے تو ایسی کوئی لڑکی نہیں مل رہی اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا رزیہ بول پڑی اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈونٹی ہوں اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان بات کی کا سلسلہ آغاز ہوا تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ رزیہ کو اخلاق کے آنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا ونہ مجھے ڈار تھا کہ وہ اس بات کو لے کر بھی کوئی جگڑا کھڑا نہ کر دے رزیہ کی فطرت ایسی ہی تھی اس کی کسی کے ساتھ بھی نہیں جمتی تھی اخلاق کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی تھی وہ اپنی گاڑی میں ہی اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتا اخلاق پیسے والا بندہ تھا اس کا اپنا کاروبار تھا اب وہ ہمارے شہر میں کوئی کاروبار شروع کرنا جا رہا تھا اخلاق کی شروع ہی اس سے مجھ سے بہت زیادہ دوستی تھی اسی لئے وہ میری اممہ کے گھر رہنے کے بجائے میرے گھر چلایا اور رزیہ کو بھی اس کے ہمارے گھر رہنے پہ کوئی اطراز نہیں تھا ہمارے گھر کے آگے والا حصہ ایک چھوٹا سمکان تھا جس کا دروازہ بھی گھر کے برونی حصے میں ہی تھا اس لئے میں نے آسانی سے اخلاق اور رہنے کے لئے وہ کمرہ دے لیا لیکن وہ زیادہ تر گھر کے اندرونی حصے میں ہی پایا جاتا اور اکثر جب میں کام سے واپس آتا تو وہ رزیہ کے ساتھ لاؤنج میں ہی مجود ہوتا اور دونوں بہت خوش گپیوں میں مصروف ہوتے مجھے یوں دیر رات گئے تاک اخلاقہ رزیہ کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہ گزرتا دیکھیں میں سوچ کر خموشت ہوتا ہے کہ اخلاق چند دنوں کا مہمان ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے رزیہ کے رویہ میں بہت تبدیلی آگئی ہے شاید یہی میری زندگی سب سے بڑی غلطی تھی میں نے ایک نام محرم کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی رزیہ دن بدن اخلاق سے مروب ہوتی جا رہی تھی اخلاق باتوں باتوں میں سے اپنی جائدات پیسے کے بارے میں بتاتا رہتا شاید وہ رزیہ کی کمزوری کو اچھی طرح سے جان گیا تھا ایک دن اخلاق رزیہ کے لئے بہت مہنگی جوڑے خرید کر لائیا اور خود دی ہم دونوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لئے ایک بہت بڑے ہوتل میں لے گیا اس دن میں نے پہلی دفعہ رزیہ کے موں سے کسی جاگہ کے کھانے کی تعریف سنے گار آکے بھی رزیہ اخلاق کی باتیں کرتی دی کبھی وہ اخلاق کی گاڑی کی تعریف کرتی تو کبھی اس کے پہناوے کی اخلاق نے اسے تحفے میں جو جوڑے دیئے تھے وہ بھی انتہائی مہنگے تھے اور رزیہ انہیں دیکھ کر دیوانی ہوتی جا رہی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ رزیہ وقتی طور پر اخلاق سے متاثر ہو گئی ہے لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اخلاق کے ساتھ ہی تعلق قائم کر بیٹھے گئی اخلاق کو رزیہ کی خوبصورتی بھا گئی تھی اور رزیہ کو اخلاق کی دولت میں دلچسپی تھی رزیہ اور اخلاق میں دین بدین بے تکلفی بڑھتی جا رہی تھی اور میں یہ سوچ کر خموش تھا کہ رزیہ اسی بہانے ہسنے مسکرانے لگی ہے اور اس کا مزاج بھی پہلے سے بہتر ہو گیا تھا جب میں گھر واپس آتا تو وہ مجھے تیار ملتی اسے سجا بنا دے کر میں نحال ہو جاتا لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ سجنا سورنا میرے لئے نہیں تھا میری بیوی تو ایک غیہ مرد کے لئے تیار ہونے لگی تھی اخلاق نے کچھ ہی دنوں میں اپنا کاروبار ہمارے شہر میں جمع لیا تھا اور وہ بتا رہی تھی کہ اب اس کا ہمارے شہر آنا جانا لگا رہے گا یہ سن کر رزیہ کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ میرے لئے بہت حیران کن تھی اور اسی خوشی کی وجہ سے مجھے اس وقت سمجھ آئی جب میں فیکٹی سے واپس گجرے لے کر جلدی گھر آیا تاکہ رزیہ کو اپنی ترقی کی خبر سنا سکوں اسے خوشی دے سکوں لیکن میرے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں دیکھا کہ میری بیوی تو اخلاق کے ساتھ انتہائی نازب حالت میں ہمارے ہی بستر موجود تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میری موجود کا احساس نہ ہوا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس مندر نے میری روح تاک کو جلسا دیا ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بیوی کے لئے میں دن رات محنت کرتا تھا اور اپنی اوقات سے زیادہ جسے اصائشیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری وہی محبوب بیوی میری غیر موجودگی میں میرے ہی چچہ ذات بھائی کے ساتھ مجھے ملے گی اخلاق نے نا جانے رضیہ کے آنکھوں میں کون سے سپنیں بھر دیئے تھے جو وہ اپنی ہر حد پار کر دی اور اس نے ہماری رشتے کا لحاظ تک نہ رکھا اچانک ہی مجھ بہت جنون سا وار ہو گیا تھا اور میں نے برچی خانے سے بڑے والا خنجر اٹھا کر ان دونوں کے پیٹ میں گھوم دیا جب تک ان دونوں کو میری مجودگی کا احساس وا پانی سر سے گزر چکا تھا وہ دونوں ہی اپنا بچاؤ نہ کر پائے میں نے فورا نہیں اپنے وار سے باری باری دونوں کو قتل کر دیا جس بات میں آ کر میں نے دو قتل کر دیا لیکن جب میں ہوش میں آیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میں کیا کر بیٹھا میں نے نہ صرف اپنی بیوی بلکہ اپنے چچا ذات بھائی کو بھی موت کے گوہرٹ اتار دیئے تھے مجھے ہوش تو اس وقت آیا جب دروازہ بجنے کی آواز آئی مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو میں گھر کی پچھلی دیوار پھلان کر وہاں سے بھاگ نکلا میں نہیں جانتا تھا کہ گھر کے دروازے پر کون تھا مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ مجھے پلٹ کا نہیں دیکھنا میں کئی دن تک چھپتا پھرتا رہا لیکن میں جانتا بھی تھا تو کہاں جاتا میرے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں کہ میں زیادہ دن اپنی بھوک مٹھا سکتا اور جب میری جیب خالی ہوئی تو مجبورا مجھے بہن نکلنا پڑا اور کچھ ہی دینوں میں میں پولیس کی گرفت میں آ گیا رضیہ کے والد نے میرے خلاف کیس کروایا تھا اس دن سے جب گھر کا دروازہ بجا تھا رضیہ کے والد ہمارے گھر آئے تھے اور بہت دیر دروازہ بجانے کے بعد انہوں نے پڑوس کی مدد سے دروازہ توڑ دیا اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے رضیہ اور اخلاق کو اندر خون میں لط پت پائے رضیہ کے والد نے اپنی بیٹی کے قتل کے جرم میں مجھ پر کیس کر دیا مجھ پر رضیہ کے قتل کا الزام تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اخلاق زندہ بچ گیا ہے لیکن وہ بھی پولیس کی حراست میں تھا کیونکہ وہ ایک غیر قانونی کام کر رہا تھا اور اسی لئے دوسرے شہر سے باگ کر وہ یہاں آیا تھا کیونکہ وہاں کی پولیس اسے ڈونڈ رہی تھی وہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کے ساتھ اسی طرح رہتا اور نازعبہ تصویروں کے ذریعے انہیں بلیک مل کر کے پیسے کماتا تھا قانون کے تحت مجھے کاروائی شروع کر دی گی تھی میری ماں نے میرے لئے ایک وکیل رکھا اور میرے وکیل نے میرا بھرپور دفاع کرنے کی بہت کوشش کی ٹیکن میں نے اپنے وکیل سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کے کردار کو سرعام رسوہ نہیں کروں گا جو کچھ بھی میں نے بند کمرے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں کھلی کچھاری میں کبھی بیان نہیں کر سکتا میرے وکیل نے مجھے بہت سمجھایا اگر آپ کو اپنی سزا کم سے کم کروانی ہے تو آپ کو یہ ثبت کرنا ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کے چچہ زاد بھائی کے ساتھ تھی لیکن میں نے اپنی بیوی کے کردار کے حوالے سے عدالت بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور مجھے سزا موت کی سزا سنا دی گئی رضیہ سے اتنا بڑا دھوکہ کھا لینے کے بعد بھی میں آج بھی رضیہ سے اتنی حمد بات کرتا مجھے اپنے کیے پہ پشتاوہ تھا مجھے اس طرح شاید اپنی بیوی کو قتل نہیں کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں گلتی میری بھی تھی کہ میں نے ایک نامحرم کو اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ٹھہرایا ہی کیوں میں ہر وقت جائن ماز بچھا کر رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتا مجھے کسی طرح رہائی مل جائے میں سزا موت نہیں چاہتا تھا میں نے اپنے گناہوں کے بہت رو رو کے معافی مانگی تھی لیکن پھر اچانک ہی کچھ ایسا بات جو میرے وہموں کمان میں بھی نہیں تھا فانسی سے ایک دن پہلے مجھے رہائی مل گی اور میں حیران تھا کہ یہ ماجرہ کیا ہوا ہے یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میری بیوی ہر روز اپنے والد کے خواب میں آ کر میری رہائی کا کہا کرتی تھی رضیہ کے والد نے میرے رہا ہونے کے بعد مجھے بتایا کہ پچھلے داست دن سے وہ روزانہ ایک ہی خواب دیکھا کرتے تھے جس میں رضیہ ان کے خواب میں آ کر کہتی اس نے مجھے معاف کر دیا اور وہ مجھے معاف کر کے اس سزا سے بچا لے شاید میری دعائیں قبول ہوگی تھی پہلے تو رضیہ کے والد نے اسے محض ایک خواب سمجھا ہے لیکن مستقل ایک جیسا ہی خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے احساس ہوا کہ شاید رضیہ یہی چاہتی ہے کہ تمہیں ازاد کر دیا جائے رضیہ کے والد کو اپنی جوان بیٹی کے موت کا غم تھا لیکن کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ تھا کہ یہ سب ان کی بیٹی کی غلط حرکت کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے اخلاق اور رضیہ کو ایک ساتھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رضیہ تو اب بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھی اور وہ اپنی جوان بیٹی کی موت کا سب منت جیل رہے تھے لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں بھی اپنے جوان بیٹی کی موت کا غم اٹھائے جیتے جیتے رضیہ نے کبھی میرے ساتھ خوش نہیں رہے پائی تھی لیکن مننے کے بعد اسے مجھے معاف کر کے مجھے سکون ضرور بن جائے مجھے رضیہ کو کھونے کا بہت غم تھا وہ ساری زندگی اسائشوں کے لئے ترستری اور چاہتی تھی کہ میں شادی کے بعد اسے ساری اسائشیں مل جائیں لیکن میں چاہ کر بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر پایا تھا اور اسی لئے اخلاق کے ساتھ قبول کر لیا کبھی کبھی انسان لالچ میں ایسا قدم اٹھا لیتا جس کی وجہ سے اسے زندگی کی رہائی نہیں ہو پاتی میرا چچا زد بھائی اخلاق ابھی بھی جیل کے صلاحوں کے پیچھے اپنی زندگی کاٹ رہا ہے لیکن میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہو گیا رضیہ مجھے آج بھی پہلے دن جتنی محبت تھی کچھ محبتیں کبھی نہیں مرتی اور رضیہ کے لئے میرے دل میں بھی ایک ایسی ہی محبت رہتی تھی